پی این پت کے داویدان نرین موطی کو کوئی بھلا کہہ رہا ہے کوئی برا کہہ رہا ہے لیکن ہلال بدائی میں ناظرین مشاعرہ اور شاعر کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اپنے اشار میں ہلال ہے بہت خوبصورتی سے اس غزل لما علیلیہ مشاعرے کو کامیابیوں کی بلندی تک پہنچا رہے ہیں اب ہمارا اٹھرز بنتا ہے آپ لوگوں کی بھی فائشتی کہ وہ خود بھی کچھ آپ لوگوں کو سنائے میں اس چار مصروں کے حوالے سے مبتو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ مہد نہ ہو تو فضا گلفشا نہیں ہوتی مہد نہ ہو تو فضا گلفشا نہیں ہوتی خلق نہ ہو تو طبیعت روا نہیں ہوتی اور بگھیر کے ایسوے مشکی اٹھا ثبو ساقی میں دیکھوں کس طرح دنیا جوا نہیں ہوتی میں دیکھوں کس طرح دنیا جوا نہیں ہوتی اور انہی کے یہ دو مصرے کہ میرے نکاح سے پہلے یہ بات لکھ دینا تم اپنے مہر میں میری حیات لکھ دینا جنابِ حلال حال بدائیں نصاب آپ کے روبروں اور آپ زوردار طالب سے استقبال کریں آج اس کے دن دوستو قاضی نے کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو اور کتنے ہی نکاح اس نے کیوں نہ کرائی ہو مگر جب اس کی نکاح کی باری آتی ہے تو اسے دوسری قاضی کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے مہتنا مجاز نامفری نے کہا واقعی جو انہی تاریس کی اس کے میں لائک تو نہیں آپ کا خادم نے دوستو عشق و محبت کی شاعریہ آپ نے بہت سنی اور میں نے بھی آپ کو نتفندوز کرنے کے لیے ترہ ترہ کے اشعار بڑے تورانی نظامت مگر اب چاہتا ہوں تھوڑا سجیدہ ہو جائیں میرے بعد دو تین سینئے شورا اکرام میرے دوستو یہ ماہول جو اس وقت ہے بہت نازک ہے کیونکہ میں نوجوانوں کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی نوجوانوں کو سترہ اپریل کے لیے اس ہندوستان کی تاریخ بدلی ہے اور جو فرقہ بڑا طاقتیں ہاں بھی ہونا چاہتی ہیں ان کو ہرانا بھی ہے میں چار مستے سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں اور بلکل نئے چار مستے جو میں نے اسے قبل نہیں پڑے مگر سنبھل والوں کی سماعتوں پر مجھے پوری امید اور یہ عرض کرتا ہوں دوستو نوجوانوں کے توجہ کا طالب حاضر کرتا ہوں مخالف لاکھ ہو باطل مگر ایمان جیتے گا مخالف لاکھ ہو باطل مگر ایمان جیتے گا جو راہ حق پہ ہوگا بس وہی انسان جیتے گا مخالف لاکھ ہو باطل مگر ایمان جیتے گا جو راہ حق پہ ہوگا بس وہی انسان جیتے گا مسلمانوں کا دل تک جیتنا آیا نہیں جس کو وہ نادہ یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان جیتے گا مخالف لاکھ ہو باطل مگر ایمان جیتے گا جو راہ حق پہ ہوگا بس وہی انسان جیتے گا مسلمانوں کا جس تک جیتنا آیا نہیں جس کو وہ ناردہ یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان جیتے گا بہت بہت شکریہ چار جس سے اور اسی قبیل میں سمات کر لیں شاید ہی اشاریہ اور کنائے کا نام ہے میں نام نہیں لوں گا بھی مگر آپ سمجھیں گے جہاں جہاں میں اس شیر پہنچانا چاہ رہا ہوں اور کیوں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے اجھ کرتا ہوں کہ یہاں پر پاپ کی گھٹری وہ جتنے سر پہ باندھی ہے یہاں پر پاپ کی گھٹری وہ جتنے سر پہ باندھی ہے نہ فخرت دین نہ ذاکر ہے نہ نہروں ہے نہ گاندھی ہے یہاں پر پاپ کی گھٹری وہ جتنے سر پہ باندھی ہے نہ فخرت دین نہ ذاکر ہے نہ نہروں ہے نہ گاندھی ہے وہ اپنی ہار کے در سے کئی بازی لگائے ہیں اسے یہ فہم ہے ہندوستہ میں میری یادی ہے وہ اپنی ہار کے در سے کئی بازی لگائے ہیں اسے یہ فہم ہے ہندوستہ میں میری یادی ہے کیونکہ دلوں پر ٹھیس پہنچے جس سے ایسی بات مک کرنا دلوں پر ٹھیس پہنچے جس سے ایسی بات مک کرنا جو ہے مطلوب ان کے خون کی برسات مک کرنا وزیر آزم اب اس ملک کا موضی بنا کر تم ہمارے ملک کے ہر شہر کو گجات بک کرنا وزیر آزم اب اس ملک کا موضی بنا کر تم ہمارے ملک کے ہر شہر کو گجات بک کرنا بہت بہت شکریہ نوجوان اگر حفاظت کریں گے تو باقی ہم ان فرقہ پرست طاقتوں کو مو توڑ جواب دیں گے دوستو کیونکہ ہمارے ملک کے کانون کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں میں حاضر کرتا ہوں چار مستوار دلوں پر ٹھیس پہنچے جس سے ایسی بات مک کرنا جو ہے مظلوم اس مشاعرے کی شاندار حضامت کی نوجوان شاعر و نازل ہلال وزیر گنگی ہلال بدائنے میں ہلال تیزی سے مشاعروں کی دنیا میں کامیابی کا سفر تے کر رہے ہیں اس مشاعرے کی کنگی میں رہے جناب محمد ارفان صاحب تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ انجومن فروگ اردو عدب سنبل کا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ کو پوچائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاغن کر سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پوچائیں گے کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان اتہ پردیش کے شہر سنبل سے روکی تاک کلی